اگر آپ بھی بازار مارکیٹ میں بزنس کے لیے یا خریداری کرنے جا رہے ہیں تو سابدھان ہو جائیے کیونکہ فیسٹیول سیزن شروع ہو گیا ہے اور مارکیٹ کے اندر کافی بھیڑ ہے جب بھی فیسٹیول سیزن آتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گینگ بازاروں کے اندر ایکٹیو ہو جاتا ہے کبھی آپ کے پرس سے موبائل غائب ہوتا ہے تو کبھی پیسو کا والٹ غائب ہوتا ہے تو کبھی آپ رکشے میں کچھ سامان پیچھے رکھ کر لا رہے ہیں تو وہ سامان غائب ہو جاتا ہے لیکن ابھی جو تازہ معاملہ ہے وہ ہے دلی کے صدربازار یعنی کی بہت ہی گھنی آبادی والی مارکیٹ کا خجلی گینگ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے جیہاں یہ خجلی گینگ کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم بتائیں گے کہ اگر مارکیٹ میں آپ جا رہے ہیں تو کیش پیسہ نہ لے کر جائیں اپنے موبائل کی رکشہ کریں اپنے موبائل کو اپنے سامنے رکھیں کبھی بھی نکل کے بات نہ کریں ہو سکے تو بلو ٹوٹ لگا کر موبائل کو اپنے بیگ میں رکھیں اور اگر کبھی بھی آپ پٹھو بیگ لے کر چل رہے ہیں تو پٹھو بیگ کو کندے کے پیچھے نہ ٹانگے آگے ٹانگ کر رکھیں اگلی سائیڈ میں ٹانگ کر رکھیں اور دوسرا اگر آپ کو کیش کا کوئی بھی کام ہے تو کیش لے کر نہ چلیں آپ یو پی آئی پیمنٹ سے کام چلائیں سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے خریداری کر لی ہے اور اگر آپ اپنے کوئی بھی پیکٹ کوئی بھی آپ اپنے پارسل کو لے کر جا رہے ہیں تو وہ رکشے میں کبھی بھی پیچھے نہ رکھیں ابھی حال ہی میں ایک واردات ایسی ہوئی ہے کہ جس کے اندر پارسل رکشے کے پیچھے رکھا ہوا تھا دو لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے اچانک رکشے میں کچھ دچکی لگتی ہے اور پیچھے سے بیس بائی پچیس انچ کا پارسل گائب یعنی کی کارٹون گائب ہو جاتا ہے ایسے ہی ایک واردات ایسے ہوتی ہے کہ بھیڑ کے اندر ایک ویکتی چل رہا ہے اور ویکتی کے چلتے چلتے پیچھے پٹھو بیک پہ کچھ ہلچل ہوتی ہے اور جب وہ بیک میں پلٹ کر دیکھتے ہیں تو اس کی زپ کھلی ہوتی ہے اور موبائل غائب ملتا ہے لیکن ہم جو سب سے مکھے بات ہے اس کی بات کر رہے ہیں جو ہے کھجلی گینگ جی ہاں اگر آپ بازار میں بزنس کے کام سے جا رہے ہیں مارکٹ میں خریداری کرنے جا رہے ہیں تو آپ سابدھان ہو جائیے کھجلی گینگ کیا کرتا ہے جیسے ہی آپ مارکٹ میں چل رہے ہیں تو آپ کے کالر کے پیچھے کچھ کھجلی والا پاورڈر ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بہت ہی تیز ڈال دیتیشن ہوتی ہے کی نوبت ایسی آتی ہے کہ آپ کو اپنی شرٹ اتارنی پڑ جائے تو ایسا ہی ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ویکٹی کے پیچھے کچھ کالر میں ڈالتا ہے وہ آگے چل کے جو اس کے بیگ ہوتا ہے اس بیگ کو ساتھ میں لے کر چل رہا ہوتا ہے اور آگے جا کر وہ اپنی شرٹ اتارنے پر مجبور ہو جاتا ہے اتنی بری طرح خجلی مچ رہی ہوتی ہے اور جیسی اس کا دھیان تھوڑا سا اٹتا ہے وہ بیگ جیسے ہی نیچے رکھتے ہیں تو وہ سائیڈ میں ذرا اپنے خجانے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے سے جو ویکٹی انہیں فالو کر رہے ہیں یعنی کہ جس نے بھی ان کے پوڈر ڈالا ہے خجلی والا پوڈر ڈالا ہے وہ لوگ کچھ فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں جیسی ان کا دھیان اٹتا ہے ان کے بیگ وہ غائب کر دیتے ہیں اور وہ اپنے خجلی میں دھیان رکھتے ہیں تو اتھیان رکھئے کہ آپ بہت علٹ رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ اپنے بیگ کو نہ چھوڑیں کسی بھی قیمت پر نہ چھوڑیں اور کوشش کیجئے کہ گلے میں کوئی گمچھا وغیرہ اس طریقے سے گمچھا مارکٹ میں مل جاتا ہے ایسے کر کے ڈال کے چلیں تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ اگر آپ کا کولر کھلا ہے پیچھے سے تو اس کے اندر وہ تھوڑا سا پاورڈر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کیا ہوا ہے تو ہو سکے گرمی کا بہت سیجن چل رہا ہے بری طرح گرمی ہو رہی ہے چپ چپی گرمی ہو رہی ہے لیکن دیکھیں سیفٹی تو آپ ہی کی ہے تو اگر آپ کچھ یا تو کولر کو اچھے سے بند کر کے رکھیں اور اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو الٹ رہیں اپنے سامان کا دھیان رکھیں ویڈیو کے اندر ایسا ہی دکھایا جا رہا ہے کہ پیچھے سے ایک ویکتی آتا ہے اس کے کولر میں کچھ ڈالتا ہے اور وہ دوسرا ویکتی اتنا پریشان ہو جاتا ہے ایریٹیشن اتنا ہوتا ہے کہ وہ شرٹ اتار دیتا ہے اور دوسرا آدمی کار کے پیچھے کھڑا نظر آئے گا آپ کو جو کی وہاں سے ان کے بیک کو لے کر چمپت ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا کمتی سامان بچ جائے اور اگر ایسی گھٹنا آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو آپ الٹ رہیں نزدیکی پولیس ٹیشن کو سوچت کریں دھیان دے کہ کہیں آس پاس میں سی سی ٹی وی کیامرا ہوگا جس سے کی جس نے ایسی گھٹنا کو انجام دیا اٹلیسٹ وہ پکڑا جا سکے لیکن سب سے بڑیہ کیا ہے سابدھانی اگر آپ سابدھان رہیں گے تو ایسی گھٹناوں کے اندر کمی آ سکتی ہے ایسی گھٹناوں کو انجام دینے والے لوگ پولیس کے ہتے چڑھ سکتے ہیں اور سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ میں اپنا سامان ہے تو اپنے سامان کی پوری طریق سے شرکشہ آپ خود ہی کریں بزنس لائف 24 پہ آپ سبھی لوگ آئے آپ سبھی لوگوں نے کیمتی ٹائم دیا کیونکہ یہ ویڈیو ہمیں لگتا ہے کہ فیسٹیول سیزن ہے بہت سارے لوگ مارکیٹ میں نکلیں گے پورے دیش کی الگ الگ مارکیٹ کے اندر لوگ شاپنگ کرنے کے لئے نکلیں گے تو اس سے پہلے ہی آپ لوگ جاگروک ہو جائیں ہو سکے تو آپ اپنے پریبار کے دو چار لوگوں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جس سے کی وہ بھی اگر بزار مارکیٹ میں کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو وہ ایسی گھٹنا ہونے سے الٹ رہے ہیں کوشش کریں سونے کی اگر آپ مہلا ہیں تو سونے کی جویلری کو نہ پہن کر مارکیٹ میں جائیں اس جویلری کو نہ پہنیں جس سے کی آپ کے ساتھ میں کوئی گھٹنا گھٹے اور پیمنٹ اگر آپ اپنے موبائل کی سرکچہ کریں آپ اپنے موبائل کی استعمال کریں یا وینک اکاؤنٹ میں جس سے بھی آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں ان کے ڈائریکٹ اون لائن پیمنٹ کا حساب رکھیں تو زیادہ اچھا ہے کوشش کریں کہ کم سے کم کیش آپ کے پاس ہوں کم سے کم جوالری آپ پہن کر باہر نکلیں نہ پہن کر نکلیں تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن وہیں ہمارے دیش کے پرساسن کو پولیس پرساسن کو بھی سورہ لٹ ہونا پڑے گا جو جس طریقے سے ہمارے دیش میں اس طریقے کی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو اس طرف اگر آس پاس میں کہیں بھی پولیس چوکی ہے تو وہاں کی لوگ بھی اگر الٹ رہیں گے تو شاید ایسی وارداتوں پر اور اکتام لگے گی لگام لگے گی ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی اپنا ایسی گھٹنا ہونے سے بچ جائے اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے بہت بہت دنیمات